بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں میرے کرتے ہیں خیلیت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں میری بلی دعایاں ہوں کے ساتھ ہیں تو میں آج کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کل جو میں نے کپڑے شپڑے دوئے مشین گرہا کے لیکن بس رڈیو نہیں بنا سکی لیکن وہ آپ کو میں دکھاؤں گے ابھی طاعت سارے بھی پڑے ہوئے ہیں اسی طرح تو ساتھ ساتھ دھر کے جو کام شام کریں گے وہ بھی آپ کو شیئر کروں گی اور یہ میں سین میں ہی کڑی ہوں تو ویڈیوز بنانے کے لیے دیکھیں آپ میں آپ کو سین بھی دکھاتی ہوں کپڑے جو بچھا بچھے ہوں پاہ پہ میں اسی طرح بھی آپ مرے دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں اپنی میلی فارم میں کڑی ہوں میں نے کڑی ہوں میں نے کلی فارم بھی نہیں ہوتارا ابھی سکور سے آئی ہوں یہ میری ڈبل ڈبل مینت ہوتی ہے میرے بہن بھائیوں آپ لوگ مجھے پلیس پلیس لائک کیا کریں شیئر کریں شیئر کیا کریں اور میرے ویڈیوز کے جتنا سبسکرائب ہو سکے تو سبسکرائب کر دیا کریں دیکھائیں دیکھائیں تھیوں میں آپ کو جو کل میں نے کپڑے پشین لگا کے دھوئی ہے سارے کپڑے دھوئے ہیں تو وہ رکھاتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں میں نے کپڑے جو کل چادرے بغیرہ دیں چار پہیوں کی دھوئی تھی وہ بھی اسی کے اوپر پڑی ہوئیں اتاروں کے اوپر ہی وہ اتارنے ہیں تو اس کی طرح یہ دیکھیں اب میں اتار لیتی ہوں ان کو یہ دیکھیں چادرے بھی چھانی ہے چادرے یہ بھی پڑی ہوئی ہے یہ میرے پیارے ویورز دیکھیں میں بنا رہا ہوں آج شملہ مرچیں اور آلو یہ دیکھیں آلو بھی کاٹ رہے ہیں ہم لوگ اور شملہ مرچیں کاٹ لی ہیں اب آج بنائیں گے اس کو آلو چھیل رہے ہیں ہم لوگ جی آج ہم ذرا بیمار ہیں تو اس لئے بسترے میں بیٹھ بیٹھ کے ہم لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں آلو شملہ چھیل رہے ہیں شملہ مرچیں بھی بھی کاٹ کاٹ کے ادھر ہی رکھی ہیں بسترے کے اوپر ہی پڑی میں ہیں یہ آپ کو نیچے بستر نظر آ رہا ہوگا بیڈ پہ ساری چیزیں سی طرح پڑی ہوئی ہیں یہ شال پڑی ہوئی ہے ساتھ ہی یہ بیگ رکھا ہوئے ہم لوگوں نہیں ہا ساتھ میری بیٹی باہر گئی تھی تو ادھری شرپائی پہ رکھ دی ہے اس نے آلو ہمارے تقریباً تقریباً کٹنے والے ہیں پڑی ہوئے ہیں سارے پڑی ہوکے اٹھوں میں پہلے ممیر ٹھیکی این ید ایو Produkt ممیر ٹھیکی ممیر چیز موسیقی موسیقی ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں ہانڈی گائز سن رہے ہیں امی کو غصہ آیا ہوا ہے ابھی کہہ رہے ہیں نئے لوگ میرا واش ٹائم بڑھاتے ہیں نئے لائکس کرتے ہیں ویڈیو کو وہ سارے بڑھاس مجھ پر نکال رہی ہیں میں کچھ بول رہی ہے تاگے سے بولتی ہیں چپ کر جائے دکھ تیری ماہ کی اگر آپ لوگ امی کا واش ٹائم نہیں بڑھائیں گے امی کی لائکس نہیں بڑھائیں گے تو وہ میرا سار پار دیں گے میرے پر سارا غصہ ہکال گی دیکھیں گھوسے میں کچھنے سے پہنچا لگا رہی ہیں مجھے اوپر شہر اس پر بیٹھنا پڑھ رہا ہے شہر پر مشکل مشبوری سپورٹ نہیں کر رہا مجھے ساتھ نہیں دیرہا میں بس اب چینل کو چھوڑ دوں گی بند کر دوں گی نہیں نا ریال خوصہ دکھایا ہے جو گالیاں دے رہی تھی مجھے یہ مجھے غصہ تو نورمال ہوتا ہے بس دھوم کٹنے والا ہے بس تھوڑا فرائے گیا اپیاس تو سیمن نے پہلے سے ایک آٹ کے رکھ دیئے تھے گرس یہ دیکھیں دھوم کٹنے والا ہے اگر ہمارے کاربن ٹائپ پہ ہاتھی رہوکے تو وہ کیا کہتے سے بوال آ جاتا ہے چکھڑ آ جاتا ہے یہ دیکھو دا شلپ پر کیا آل کیا تم لوگوں نے نہ گھردا کیا میں ویڈیو بڑھا رہی ہے ہون ہم ڈالنے لگے ہیں اس دیکھچی کے اندر اوئل بند کرو اس کو لائٹ کو یہ دیکھ لے گو سے میں ہمیں اب بند کرو لائٹ پھون میں جا رہی ہوں ہانڈی پکانے کے لئے بس میں بند کرو دیکھ لیں اب ہم ڈال رہی ہے اوئل امینا اببو کے لئے امروت کاٹ رہی ہے باہر سے ڈیوٹی سے آئے ہیں تو امروت کاٹ لیے ہیں اوئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر پیاس ڈال رہی ہوں آئیس ہانڈی میں پکار رہی ہوں اس میں کالی مرچے بھی ڈائے رہے ہیں اور اببو کالی مرچے شروع سے کھاتے ہیں پیاس براؤن ہو کے ہیں ہم لوگ اس میں دھوم اور ادھرک کا پیسٹ کوٹاوا بہت بیچ میں کامل کر دیں آپ کی کمیرکی میری ویڈیو کو بھی پوری بات نہیں کرتے مجھے کوئی سبسکراب نہیں کرتا میری ویڈیو کو کوئی شاید پسند نہیں کرتا میں آپ چینل چھوڑ دوں گی میں نے آپ چینل پہ کس کوئی نہیں آپ سکھوڑ بناتے رہے ہیں لیکن میں آپ نے بنا رہی ویڈیو میں تو نراز ہوں اپنے بہن بھائیوں سے بہت سخت ہوئی نراز ہوں بہت سکھتوائی نراز ہوں اب ہم اس میں ٹماکر ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں ٹماکر ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہاں اس میں ڈال رہاں موسیقی 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 گھور سے دیکھئے میری ہانڈی جیلانے کا سٹائل جیسے کوئی حلوہ پوری ہو یہاں می روٹی میں بھی گھی لگا رہی ہے آج میں ہانڈی پکا رہی ہوں پتہ نہیں کیا رنگ لگے گی ہانڈی میں پچھلی دفعہ چاچلو ہے گھر کریلے جلا کے آئی تھی میں گاؤں میں اور اس سے ہی پیچھلی دفعہ جب میں نے پہلے دفعہ ہانڈی پکائی تھی تو میں نے دال جلائی تھی ہاں باس ایک دفعہ جو بھنیا بنائی تھی وہ بہت مزے کی بنائی تھی تم نے ہاں بناتا میں بہت کچھ لیتی ہوں لیکن پتہ کیا ہوگا جیسے ہمارے گھر راز تک کھانا سٹارٹ ہوتا ہے نا کھلالا میں سے شروع ہوئی ہوتا ہے آٹومیٹکلی شرفوں کے اوپر گھر میں ہانڈی تو بیسے پاکی چکی ہے اب چھلا بند کر دیا ہے دھنیا کٹا پڑا ہے اب اس میں ہم دھنیا ڈال دیں گے سارا دھنیا بس روٹی رہ گئے تھوڑی سی پیارے ویورز آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں اور ہمارا چینل کو زیادہ زیادہ واش ٹائم کیا کریں تک کہ ہمارا واش ٹائم جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو اور ہمارا چینل بھی گروہ کرسکیں تو ہمیں دیں اجازت کا لائک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک اللہ حافظ